انڈا کڑی یا انڈا مسالہ کی ریسپی آپ اکثر بنایا کرتے ہوں گے لیکن اس ریسپی کو ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے یہ آسان ہونے کے ساتھ بہت زیادہ ٹیسٹی بھی ہے بیچلرز کے لیے یہ بہت اچھی ریسپی ہے اگر آپ اسے پہلی بار بھی بنا رہے ہو تب بھی یہ بہت اچھی بنے گی سارے انگیڈنس بیسک ہیں اور بہت زیادہ تام جام نہیں ہے اسے بنانے میں تو ریسپی کو پورا ضرور دیکھے گا اور پسند آئے تو پلیس لائک اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولے تو آئیے دیکھتے ہیں یہ کیسے بنتا ہے اسے بنانے کے لیے میں نے پانچ اگلے ہوئے انڈے لے لیے ہیں انہیں فرائی کرنے سے پہلے ہم اس میں کٹ لگائیں گے تو یہاں پہ میں نائف سے اس میں تھوڑی تھوڑی دوری پہ اس طرح سے کٹ لگا رہی ہوں آپ چاہیں تو فوک سے اس میں چھید بھی کر سکتے ہیں اسے یہ ہوا کہ جب آپ اسے فرائی کریں گے تو یہ بلاسٹ نہیں کرے گا تو اس میں اس طرح سے ہم کٹ لگا کے سائیڈ میں رکھ لیں گے اب ایک مسالہ پیشٹ تیار کریں گے جس کا بیس ہم دہی کے ساتھ بنائیں گے تو یہاں پہ چار ٹیبل سپون دہی لے لیا ہے میں نے اسے اچھی طرح سے فینٹ لیجئے اب ڈالیں گے اس میں ایک چھوٹی چمچ کشمیری لال بریش پورڈر اس کے ساتھ ہی اس میں جائے گا ڈیر چھوٹی چمچ کے قریب دھنیا زیرہ کا پورڈر دھنیا زیرہ دونوں مکس ہے اس میں آپ چاہیں تو الگ الگ بھی اس میں ایٹ کر سکتے ہیں ہلڈی پورڈر ڈال دیں گے آدھا چھوٹی چمچ اب یہاں پہ ہم ایٹ کریں گے ایک چھوٹی چمچ کرم مسالہ پورڈر اس کی کوئنٹیٹی تھوڑی سی زیادہ رہے گی کالی مرچ کا پورڈر ایک چھوٹی چمچ ایٹ کر دیں گے سب کو اچھی طرح سے مکس کر لیجی دھیان یہاں پہ یہ رکھنا ہے کہ دہی کو ترانت فریز سے نکالنے کے بعد استعمال مت کیجے گا دہی کو تھوڑا سا روم ٹیمپریچر پہ آنے دیجیے اس کے بعد اس میں مسالے کو ملا کے سائیڈ میں رکھ لیجیے اب ہم منڈوں کو فرائے کریں گے اس کے لئے ایک ٹیبل سپون تیل گرم کر لیا پین میں یہاں پہ میں سرسو تیل کا استعمال کر رہی ہوں اب ڈالیں گے اس میں ایک چھوٹی چمچ لال میرچ پورڈر آدھا چھوٹی چمچ سے بھی کم یہاں پہ ہلدی پورڈر ایٹ کر دیا ہے کیاس کا فلم بلکل کم رکھئے تاکہ مسالہ جلے نا اسے مکس کرنے کے بعد انڈوں کو ہم یہاں پہ ایٹ کر دیں گے بہت زیادہ تیل ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے انڈوں کے اوپر ایک اچھی سی کرسپی لیئر آ جائے بس اتنا ہی ہمیں اسے فرائے کرنا ہے اب اسے ہم بیچ بیچ میں اس طرح سے چلاتے ہوئے اچھی طرح سے فرائے کر لیں گے اور اسے لگاتار چلاتے رہیے تاکہ evenly فرائے ہو جائے اور اتنے تیل میں یہ بہت اچھی طرح سے فرائے ہو جاتا ہے گاس کا فلم بلکل لوڑ اکنا ہے ہمیں لگبک 5 سے 6 منٹ کے بعد دیکھیں گے آپ کی ان کے اوپر بہت اچھی کرسپی سی لیئر آ جائے گی اور یہاں پہ ہم نے جو مسالہ اٹ کیا ہے اس کے کارن اس کا ٹیسٹ بھی اچھا جاتا ہے اور کلر بھی بہت اچھا جاتا ہے انڈوں کے اوپر تو یہاں پہ یہ اچھی طرح سے فرائے ہو چکے ہیں تو انہیں باہر نکال لیتے ہیں اب سیم پین میں ہم گریو بنایں گے تو یہاں پہ دو ٹیبل سپون اور تیل اٹ کر دیا ہے میں نے اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ڈالیں گے زیرہ ایک چھوٹی چمچ ایک چھوٹی چمچ کے قریب کلونجی اٹ کریں گے سب کو اچھی طرح سے بھون لیجئے کیاس کا فلم لو رکنا ہے ہمیں جیسے مسالہ بھون جائے اس میں دو بڑے سائز کی پیاج کو میں نے فنلی جاپ کر کے اٹ کر دیا ہے تو بہت آسان ریسیپی ہے اگر آپ بگنر سے ہیں تو بھی اس ریسیپی کو بڑی آسانی سے بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ ایک چھوٹا سا ٹیماتر لے لیا ہے میں نے پیاج جیسے ہی براؤن ہو جائے گا ہم اس میں یہ اٹ کر دیں گے رفلی جاپ کر کے تو پیاج کو بھوننے میں لگ بھگ آپ کو دس منٹ کا سمیں لگے گا گیا اس کا فلم لو تو میڈیم کے بیچ رکھا ہے میں نے اور لگ بھگ آٹھ منٹ ہو گئے اسے فرائے کرتے ہوئے بہت اچھا کلر آ گیا ہے تو اب ہم اس پہ ٹماٹر ایٹ کر دیں گے اور اسے بھی کچھ دیر کے لیے بھول لیں گے ٹماٹر جیسے ہی ہلکا سا سوفٹ ہوگا اس کے بعد ہم اس میں ادرک لسون کا پیسٹ ایٹ کریں گے ایک ٹیبل سپون کے لگ بھگ لے لیا ہے میں نے اگر آپ چاہے تو بھاری کٹا ہوا ادرک لسون بھی اس سٹیج پہ آٹھ کر سکتے ہیں اس سے بھی بہت اچھا فلیور آتا ہے اسے بھی بھون لیں گے ان کا کچھا فلیور پوری طرح سے ختم ہو جائے ٹماٹر پوری طرح سے سوفٹ ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس سٹیج پہ ہم نے جو دہی کے ساتھ مسالوں کو مکس کر کے رکھا تھا وہ ڈال دیں گے جیسے یہ ادرک لسون اچھی طرح سے بھون جائے اس کے بعد ہم اس پیسٹ کو ایٹ کریں گے گیس کا فلیم بلکل کم کر دیجئے تاکہ دہی فٹے نہ اور اسے لگاتا چلاتے ہوئے تب تک مکس کیجئے جب تک آپ کو یہ نہ لگے کہ دہی مکس ہو چکا ہے مسالوں کے ساتھ اور اس میں ہلکا سا بوائل آ گیا ہے تو لگ بھگ دو اومنٹ کے بعد اس طرح سے ہمارے مسالے کا ٹیکشور آئے گا اس اسٹیج پہ ہم اسے نمک آٹ کریں گے تو نمک سواد کے نوسار ڈال گے یا پھر آدھا چھوٹی چمچ نمک کے ساتھ مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اسے کور کریں گے لگ بھگ دین سے چار منٹ کے لیے لو فلیم پہ تاکہ مسالے کا جو کچھا فلیور ہے وہ پوری طرح سے ختم ہو جائے اور یہاں پہ دیکھیں لگ بھگ چار منٹ کے بعد میں نے کور ڈٹایا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں پوری طرح سے تیلو پڑا چکا ہے مسالے کا ٹیکشر دیکھیں بہت ہی رچ کریمی لگ رہا ہے اور سارے بیسک مسالے ہیں اس میں اور خوشبو بہت ہی اچھی آ رہی ہے تو ملانے کے بعد اب ہم اس میں پانی آٹ کریں گے یہاں پہ دیکھیں مسالے کا ٹیکشر اس کی گریوی تھوڑی سی گاڑھی بنے گی تو اس کے لیے پانی کی قوانٹیٹی کم رکھا ہے میں نے آدھا کب پانی آٹ کیا ہے لیکن آپ کو اگر پتلی گریوی جائے تو ایک گب تک پانی آٹ کر سکتے ہیں مسالہ بہت اچھی طرح سے بھون چکا ہے تو اب اس میں پانی آٹ کر دیا ہے میں نے گیس کا فلی میڈیم لکھیں گے اور اس سٹیج پہ ہم اس میں آٹ کریں گے تین ہڑی میرز جسے میں نے رفلی چوب کر لیا ہے اس کی قوانٹیٹی کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں یہ ریسی بھی تھوڑی سے سپائس ہی آپ کو اچھی لگے گی اب ڈالیں گے یہاں پہ ایک ٹیبل سپون کی لگوہ کسوری میتھی دھوڑا سرپ کرتے ہوئے ڈالیں لیوری نینس ہو جاتا ہے اس کا سب کو اچھی طرح سے میکس کر لیں گے میڈیم فلیم پہ ہی اور جیسے اس میں بوائل آئے گا ہم اس میں انڈوں کو ایٹ کر دیں گے تو یہاں پہ دیکھیں بوائل آ گیا ہے انڈوں کو اس میں ایٹ کر دیتے ہیں اور اسے اچھی طرح سے ملا لیں گے ہم گریوی تھوڑی سی اوپر رکھ دیتے انڈوں کے اوپر تھا کہ ہم نے جو کٹ لگایا ہے ان کے اندر گریوی کا فلیور اچھی طرح سے آ جائے تو یہاں پہ ملا لیا ہے اب کور کریں گے لگ بگ 8 سے 9 منٹ کے لیے اسے تو لگ بگ 8 منٹ کے بعد اس کا کور اٹایا ہے میں نے اور یہاں پہ آپ اس کا ٹیکچر دیکھ سکتے ہیں کور کرتے ہوئے گیس کا فلیم بلکل لو رکھیں پوری طرح سے اس میں کورما ریلیز ہو چکا ہے تیل اوپر آ چکا ہے اور مسالے کا ٹیکچر آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے جب آپ اسے بنائیں گے تو آپ ضرور فیل کیجئے گا اس چیز کو تو یہاں پہ گیس کا فلیم آف کر دیتے ہیں کرما گر ہم اسے سر کریں گے سٹیم رائس یا پھر روٹی کے ساتھ تو ہے نہ بہت آسان ریسیپی آپ پہلی بار بھی بنائیں گے تب بھی بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں بس دھیان یہ رکھنا ہے کی دہی روم ٹیمپریچر پہ ہونا چاہیے گریوی بہت ہی اچھی بنائے گی تو اس ریسیپی کو بلکل اسی طرح سے ضرور ٹرائے کیجئے گا امید ہے آپ کو اچھی لگی گی اگر اچھی لگتی ہے تو پلیز لائک اور شیئر کرنا بلکل مت بھولے میرے چینل پہ آپ پہلی بار آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے گا ریسیپی کا انگیرنس لیسٹ آپ کو ڈسکرپسن مارک سے مل جائے گا وہاں سے چیک کر سکتے ہیں تب تک کے لیے stay healthy stay blessed and thank you for watching